ہیلو فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزی کے آلو اور انڈے کے بہت ہی مزی کے چائنیز سٹائل میں کباب تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کباب بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور ان کو کیسے بنایا جاتا ہے آلو اور انڈے کے مزیدار سے کباب بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ لیے ہیں چار سے پانچ اوبلے ہوئے آلو چار انڈے ہیں اوبلے ہوئے اور یہ ہمارے پاس ہے بہت فائن چوب کی ہوئی شملا مرچ یہ سپریگ انیان اور یہ تین سے چار سبز مرچیں ہیں ان کو بھی میں نے بہت اچھا سا چوب کر لیا ہے یہ کٹی ہوئی کالی مرچ ہے 1 تی سپون 3 ٹی بل سپون میرے پاس ہے پامیزان چیز پاوڈر یہ میرے پاس ہے ہاف ٹی سپون چیکن پاوڈر مک سرب ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہی میرے پاس ہے یہ گارلک پاوڈر 1 تی سپون نمک اور یہ ہاف ٹی سپون آدین پاوڈر اور اس کے اندر جائے گا یہ ہاف کپ کے قریب بریڈ کرب تو سب سے پہلے ہم آلو کو اور انڈوں کو میش کریں گے اچھا سا اور ان کو مکس کر کے ان ساری چیزوں کو اس کے اندر مکس کریں گے اور پھر کباب بنائیں گے ایک بول کے اندر اس طرح ہم یہ آلو کو اور انڈوں کو اچھا سا میش کر کے مکس کر لیں گے ان سب کو اچھا سا ہم میش کریں گے میں اس کو میش کر لوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں فرنڈ یہ آلو اور انڈوں کو اچھی طرح ہم نے میش کر لیا ہے اس کے اندر اب ہم یہ ساری چیزیں شامل کر دیں گے اس کے اندر جائے گی یہ کوٹی ہوئی کالی میرچ یہ جائے گی پامیزان چیز پاودر ساتھ ہی جائے گا یہ یہ ہمارا جو ہے شملا میرچ سپرینگ انیان اور سبز میرچیں یہ ساری اس میں شامل کر دیں گے اس کے اندر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے ہم بریڈ کم یہ ہمارا فریش ہے تو اس کو ہم اچھا سا مکس کر کے تو اس کے کباب بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح یہ ساری چیزوں کو اس کے اندر مکس کریں تھوڑا تھوڑا یہ بریڈ کم اس کے اندر شامل کر دیں تاکہ یہ جو ڈو ہے ہمارا یہ بڑا اچھا سا مکس ہو جائے اور اس کے کباب ایزلی بن سکیں تھوڑا بہت جو موچچر ہو گئے اس کے اندر وہ جو بریڈ کم ہے وہ اس کا جو ہے وہ سمیٹ لے گا چلے اب یہ ہم اچھا سا مکس کر کے تو اس کے کباب بنا کے تو ریڈی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ مکسچر ہم نے اچھی طرح ریڈی کر لیا ہے یہ ساری چیزوں کو اچھا سا ہم نے کمبائن کر لیا ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے کباب بنائیں گے آپ چاہیں تو ایسی ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا آئل سے گریز کر لیں اور اس کو آپ ایسے کباب بنا لیں لیکن میرے پاس یہاں پہ یہ رنگ ہے تو میں اس رنگ کے ساتھ بناوں گی ذرا نیٹ بن جاتے ہیں یہ دیکھیں ایسے کوئی سے بھی کباب بنانے ہو یہ دیکھیں شامی کباب بنانے ہو آلو کے بنانے ہو کیمے کے بنانے ہو تو اس طرح رنگ سے ذرا ایک تو کام تیزی سے ہوتا ہے دوسرا نیٹ بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح بنا بنا کے سارے تو میں یہاں رکھ لیتی ہوں ایکوال سائز کے بنیں گے نیٹ بنیں گے رنگ کے ساتھ آپ کے پاس اگر رنگ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں ویسے بھی اچھے بن جاتے ہیں لیکن مجھے ذرا اس سے پریکٹس ہے اور اسی سے عادت ہے تو پھر میں اسی سے بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں ایسے یہ بنا بنا کے آپ اس طرح رکھتے جائیں یہ سارے کباب میں بنا لوں تو پھر ہم اس کو فرائے کریں گے یہ ہمارے کباب سارے بن کے ریڈی ہیں یہ اس کو میں نے بنا لیا ہے یہاں پہ میرے پس بیڈ کرم ہے اور یہ دو انڈے ہیں ان کو میں اچھا سا بیٹ کر دوں گی اور اس کو بیڈ کرم اور انڈے میں Ηکوٹ کر کے پھر اس کو ہم فرائے کریں گے یہ دیکھیں اچھا سا اس کو میں بیٹ کر کے یہ دیکھیں آپ اس کو انڈے میں ڈیپ کریں اور بریڈ کرم میں سکھے ہاتھ سے آپ اس کو بریڈ کرم میں لپیٹ لیں انڈلے والا ہاتھ بریڈ کرم کے اندر نہ اس کو یوز کریں ورنہ آپ کا بریڈ کرم سارا خراب ہو جائے گا ایسی اس کو آپ کوٹ کر کے رکھتے جائیں اس سٹیج پہ آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو کسی ٹری میں بچھا کے تو اس کو فریز کر دیں جب ہارڈ ہو جائیں تو زپ لک بیگ میں بھر کے رکھ دیں جب ضرورت ہو تو آپ استعمال کریں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کریں فرنڈ ضرور بنائیں بچوں کو لنچ باکس میں دینے ہو یا گھر میں مہمانوں کے لیے تو یہ بہت ہی مزے کے کباب ہوتے ہیں دیکھیں فرنڈ یہاں پہ آئیل ہمارا اچھا سا گرم ہو گیا ہے اب ہم کباب فرائی کریں گے اس کے اندر شامل کر دیں گے اور ان کو اچھا سا خوبصورت سا گولڈن کلر آنے تک ان کو فرائی کر لیں گے یہ کباب ہمارے ایک سائیڈ سے گولڈن ہو چکے ہیں اب ہم ان کی سائیڈ پین کر دیتے ہیں اور دونوں سائیڈوں سے ایک سائیڈوں سے گولڈن اس کو کر دیتے ہیں دیکھیں فرنڈ یہ کباب ہمارے دونوں سائیڈوں سے ایک سائیڈوں سے گولڈن ہو گئے ہیں بہت مزے کے اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور اپنی پسند کی کسی بھی ساؤس کے ساتھ اس کو آپ کھائیں انجائے کریں یہ بہت مزے کی ریسپی ہے فرنڈ آپ ضرور ٹرائے کریں ضرور بنائیں بچوں کے تو یہ بہت فیوریٹ ہوتے ہیں یہ بہت کرسپی دیکھیں ان کے آواز آ رہے گے یہ بہت کرسپی بنے اور بہت ہی یہ ہیلڈی بھی ہوتے ہیں دیکھیں فرنڈ ماشاءاللہ یہ بہت ہی مزے کے ہمارے کباب بن کے ریڈی ہیں یہ بہت ہی مزے کے بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں آپ بھی ضرور بنائیں ضرور ٹرائے کریں تو فرنڈ آپ کو میری آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو کانلی میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں فیملی اور فرنڈ میں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ